اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس کمپلیکس وریبلز اور ٹرانس فارمز کے سلسلے کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوریر انٹیگرلز کیا ہوتے ہیں اور کسی فنکشن کو اس کی فوریر انٹیگرل ریپرزنٹیشن میں کیسے لکھا جا سکتا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کسی بھی جو پریارڈک فنکشن ہے اور اگر وہ پیس وائز کانٹینیوز ہو کسی انٹرول مائنس L سے L تک اس کو فوریر سیریز کی فارم میں کیسے ریپرزنٹ کرتے تھے اس کے لیے شرط تھی کہ فنکشن جو ہے وہ ہر صورت کی آنا چاہیے پریارڈک ہونا چاہیے اس کو ہم پھر کنورٹ کر لیتے تھے کاؤز اور سائن کی ٹرمز کے اندر جن میں پھر فوریر کوفشنٹس انوالل ہوتے تھے A ناٹ A N اور B N اور ان کو ہم ان انٹیگرلز کی مدد سے کلکولیٹ کر لیتے تھے لیکن اگر فنکشن پریارڈک نہ ہو تو ہم اس کی فوریر سیریز ریپرزنٹیشن فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نان پریارڈک فنکشنز ہوتے ہیں ان کا جو انٹرول ہوتا ہے وہ مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک چلا جاتا ہے ان کو پھر ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ساری جو سیریز ہے یہ کنورٹ ہو جاتی ہے فوریر انٹیگرلز میں کیونکہ جو سمیشن ہے وہ پھر کانٹینویس سمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی انٹیگریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ جو کوفیشنٹس ہیں یہ بھی چینج ہو جاتے ہیں تو فائنلی ہمارے پاس جو فرمولیشن بنتی ہے وہ اس ٹائپ کی بنتی ہے اب جو سمیشن تھا وہ بدل کے زیرو ٹو انفینیٹی انٹیگرل آگیا ہے اندر اسی طرح سے جہاں پہ اے این ہوتا تھا وہاں پہ اب اے ڈبیو آگیا ہے اور آگے کاؤز کی ٹرمز آگئی ہیں اسی طرح بی این کی جگہ بی ڈبیو آگیا ہے اور آگے سائن کی ٹرمز آگئی ہیں تو یہ ہے فوریر انٹیگلل ریپرزنٹیشن آف فنکشن ایف اف ایکس اور اس میں بھی اب اے ڈبیو اور بی ڈبیو جو ہیں یہ ہمارے پاس ان نونز ہیں جس طرح وہاں پہ اے این اور بی اینز تھے اور ساتھ اے ناٹ تھا تو یہاں پہ اے ناٹ اصل میں اے ڈبیو کا ہی پارٹ بن گیا ہے اب یہاں پہ اسی طرح سے کیا ہوگا اے ڈبیو کس کی ایکل ہے وان اوور پائے اب یہاں مائنس ال کے بجائے مائنس انفینٹی تو انفینٹی ہوگا اور آگے ایف آف ایکس کو جو ہے ہم نے ڈمی ویریبل سے ریپلیس کر دیا ہے یہ ایف آف ایٹا کاؤز آف اومیگا ایٹا آگئے یعنی فنکشن کے ساتھ وہی چیز ملٹیپلائے ہو رہی ہے جو یہاں اے ڈبیو کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہی ہے اور اسی طرح جب بی ڈبیو فائنڈ کر دیں گے تو بی ڈبیو کے ساتھ جو چیز ملٹیپلائے ہو رہی ہے یہاں پہ آ جائے گی لیکن ایکس کی جگہ کیا ہو جائے گا ڈمی ویریبل یوز ہو جائے گا تو آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اس انٹیگرل کو تو ہم نے ایزٹیز رکھنا ہے اور اس میں ہم نے پھر یہ کرنا ہے کہ اے ڈبیو اور بی ڈبیو کی ویلیز نکال کے اس میں پٹ کر دینا ہے اور پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا فوریر جو ہے انٹیگرل رپزنٹیشن آف اس فنکشن ایف آف ایکس تو اس کے لیے میں ایک ایک ایکسیمپل کرتا ہوں سپوز میرے پاس فائنڈ فوریر انٹیگرل رپزنٹیشن آف تا فالونگ فنکشن ایف آف ایکس ون ہے جب ایکس جو ہے مائنس ون اور ون کے درمیان ہے اس ایکس اپسلوٹ لیس تین ون کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو مائنس ون اور ون کے درمیان ہے اور ایکس اپسلوٹ گریٹر تین ون کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کی ویلیو ون سے بڑی ہے اور مائنس ون سے چھوٹی ہے اس کو میں اس طرح سے سکیچ کر سکتا ہوں کہ مائنس ون اور ون کے درمیان جو فنکشن کی ویلیو ہے وہ ہے ہمارے پاس ایف آف ایکس ایکلس ٹو ون اور مائنس ون سے نیچے جو ویلیوز ہیں ان میں ایف آف ایکس جو ہے ہمارے پاس zero کے equal ہے اور x greater than one کے لئے بھی f of x ہمارے پاس کیا ہے zero کے equal ہے تو اس کے لئے اب میں وہی جو fourier integral representation ہے وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں f of x کا یہ فامولہ ہے ہمارے پاس aw یہ ہے اور bw یہ ہے تو میں one by one aw اور bw جو ہے وہ calculate کرتا ہوں aw calculate کرنے کے لئے جو فامولہ ہے وہ یہ ہے aw جو ہے one over pi ہے اور minus infinity to infinity f of eta cause of omega eta ہے اب کیونکہ function جو ہے وہ piecewise ہے تو function کو جو ہے ہم پھر اس طرح سے represent کرتے ہیں اور جس طرح میں نے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے definite integrals of piecewise functions کے لئے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے detail سے بتایا ہے piecewise function کو ہم کس طرح سے integrate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ piecewise function ہے تو ہم اس کو integrate کرنا چاہتے ہیں minus infinity سے infinity تک تو ہم interval کو break کر لیتے ہیں minus infinity سے infinity اور درمیان میں جو breaks ہے وہ کہاں پہ کہاں پہ minus one پہ ایک break ہے اور ایک one پہ break ہے یہاں پہ میں minus one لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ one لکھ لیتا ہوں تو minus infinity سے minus one تک جو function کی value ہے وہ ہے zero f of eta یا f of x جو بھی آپ لکھنا چاہیں zero ہے اور اس کے بعد minus one سے لے کر one تک جو f of eta کی value ہے وہ ہمارے پاس one ہے اور one سے onward f of eta کی value جو ہے وہ ہمارے پاس zero ہے اب اس integral کو میں تین sections میں break کروں گا one two and three اور یہ جو ہے یہ as it is ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہ جو aw جب میں calculate کروں گا تو aw آ رہے گا one over pi minus infinity سے لے کر minus one تک function کی جگہ میں خالی چھوڑتا ہوں اور یہاں پہ cause of mega eta آ جائے گا پھر پلس minus one سے one تک function کی جگہ میں خالی چھوڑتا ہوں اور یہاں پہ cause of mega eta آ جائے گا پھر پلس one سے infinity تک function کی جگہ میں خالی چھوڑتا ہوں اور یہاں پہ cause of meta omega eta d eta آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی d eta آ جائے گا اب میں یہاں پہ value دیکھتا ہوں minus infinity سے minus one تک function کی value 0 ہے minus one سے one تک one ہے اور یہ one سے infinity تک بھی 0 ہے یہ integral بھی 0 ہو جائے گا یہ integral بھی 0 ہو جائے گا ہمارے پاس جو aw کی value آ جائے گی a of omega یا aw a omega بہتر ہے بولتے ہیں اور a omega جو ہے وہ ہمارے پاس کان سے کان تک آئے گا one over pi بائر آئے گا اور یہاں آئے گا minus one to one cause of omega eta d eta اب ہم نے cause of omega eta کا جو ہے integrate کر دینا ہے اور limit لے لینے یہ minus one to one اس کے لئے میں لکھوں گا a of omega equals to one over pi آ جائے گا اور یہاں cause جو ہے وہ sine کا derivative ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا integral آ جائے گا sine of omega eta اور 7 omega divide ہو جائے گا کیونکہ وہ inner function کا derivative ہے اور limit اس کی کہاں سے کان تک آئے گی minus one سے one تک ٹھیک ہے اب جب میں یہ limits put کروں گا تو a omega کی میرے پاس value آ جائے گی وہ آ جائے گی one over pi یہاں پہ آ جائے گا sine of sine of divided by minus sine of minus omega divided by سوری یہاں پہ یہ omega ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا omega اب sine of minus theta جو ہوتا ہے وہ minus sine of theta کی خلط ہے یہ والا minus باہر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one over pi sine of omega over omega plus sine of omega over omega اس کا مطلب ہے کہ جو a of omega کی value آئے گی وہ میرے پاس آ جائے گی two sine of omega over omega تو یہ two باہر لے لیں گے two by pi آ جائے گا اور اندر کیا آ جائے گا sine of omega divided by omega تو یہ میں نے aw کی value جو ہے وہ calculate کر دی اب اسی طرح جو ہے میں pw کی value calculate کر سکتا تو bw کی value calculate کرنے کے لئے میں کیا کروں گا bw کا یا b omega کا میں formula use کروں گا تو اس کے لئے بھی یہی ہوگا کہ میں function کو break کروں گا تو اسی طرح سے interval کی breakage ہوگی تو میں اس integral کو break کر لیتا ہوں تو bf omega جو ہوگا وہ one over pi اسی طرح سے آئے گا minus infinity سے لے کر minus one تک آئے گا اور f of eta جو ہوگا اس کے لئے zero ہوگا اور سات sine of omega eta d eta ہے پھر plus minus one سے one تک integral break ہوگا اور یہاں function one آئے گا سات sine of omega eta ہے پھر پھر یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا one سے infinity اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا sine of omega eta اور سات zero ہاں آئے گا اب میں یہ values use کرتا تو beta omega جو ہے یہ میرا پاس یہ بھی zero ہو جائے گا یہ بھی zero ہو جائے گا یہ one over pi sine of omega eta minus one to one ہے ٹھیک ہے اگر اگر شارٹ کٹ دیکھیں تو یہ sine جو ہوتا یہ odd function ہوتا ہے تو minus a سے a تک odd function کا جو integral ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اگر آپ یہ shortcut نہیں لگانا چاہتے calculate کرنا چاہتے ہیں تو calculate کر لیتے ہیں یہ one over pi آئے گا اور یہ sine کا جو integral آئے گا minus cause آئے گا ہمارے پاس یہ جائے گا minus cause of omega eta اور سات جو limit لگے گی منس 1 سے 1 تک یہ آجائے بیٹا omega is equal to one یعنی simple omega اور minus cause of minus omega cause of minus omega جو ہوگا cause of omega کی equal ہوتا ہے کیونکہ cause of minus theta جو ہوتا ہے cause of theta کی equal ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ beta of omega جو ہے بی of omega جو ہے minus 1 over pi اور یہاں پہ کیا جائیں گے بیٹا of omega جو ہے ہم فوریر انٹیگریل کی طرف چلتے ہیں کہ فوریر انٹیگریل ریپیزنٹیشن یہ تھی f x is equal to this اب یہاں ہمارے پاس values آگئی ہیں a of omega kb اور b of omega kb و values اگر میں یہاں replace کرتا ہوں تو f x کا answer آگئے آگئے 0 to infinity ٹھیک ہے یہ omega کی جگہ آگئے 2 by pi ساتھ کی آگئے sin of omega over omega ساتھ آگئے cause of omega x ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ term 0 ہو جائے گی beta of ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے